ایک دوست نے یہ بھی شرعی مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کتہ آٹے میں موہ ڈال دیتا ہے تو کیا آٹا ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا تو میرے محترم سامعین اس شرعی مسئلہ کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیجئے کہ اگر آٹا گندہ ہوا ہو تو جہاں پر کتے نے موہ ڈالا ہے اتنا نکال ڈالنا چاہیے باقی کا جو آٹا ہے اسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے اور اس کا کھانا درست ہے لیکن اگر آٹا سوکھا ہوا ہو تو جہاں جہاں پر کتے کے موہ کا لعاب لگا ہو وہاں وہاں سے نکال ڈالنا چاہیے اور جو باقی آٹا بچ جائے گا وہ پاک ہے اسے استعمال میں لائے جا سکتا ہے میرے محترم سامعین اس طرح کے مزید مستند شریع مسائل کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیجی جزاکم اللہ خیرہ وحسن الجزا